وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ پکارو مجھے اور جواب بھی لو مانگنے میں اور پکارنے میں پارک ہے کہ بارہ بیان کیا ہے دعا خدا کو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایک دعا کا زمنی عمل ہے وہ دعا سے ہٹ کر ہے اصناء دعا میں سؤال بھی کرتے ہیں اللہم اینی اسعالو کا مثلا آپ کی دعائیں شروع یہاں سے ہوتی ہیں اللہم یا لا الہ الا اس طرح سے شروع ہوتی ہیں پکار سے دعا سے زمن میں آکے سؤال بھی کر دیتے ہیں اللہم اینی اسعالو کا میں پربردگارہ تب سے مانگتا بھی ہوں پکار کے پھر مانگا جاتا ہے مانگنے کو دعا نہیں کہتے ہیں مانگنا سؤال ہے طلب دعا پکارنا ہے انسان کی ضرورتیں ہیں دونوں سؤال بھی مانگنا بھی اور دعا بھی سؤال سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے اللہ کو پکارنا دعا بڑی ضرورت ہے سؤال دوسرے درجے کی ضرورت ہے چونکہ سؤال میں عموماً ہم وہ چیز طلب نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے ہمیں خواہشات کی ترجمانی کرتے ہیں ہوا و حوص کی ترجمانی کرتے ہیں ضرورتیں طلب نہیں کرتے اور نامناسب چیزیں اپنے لئے مانگتے ہیں سؤال میں سؤال کا پورا ہونا یقینی نہیں ہے زمانت شدہ نہیں ہے کہ یہ سؤال آپ کا پورا ہوگا چونکہ آپ جو چیز طلب کر رہے ہیں خود آپ کی طلب میں ہی تضاد ہے ایک ہی جملے میں کئی دعائیں مانگتے ہیں اور خود اگر وہ ساری دے دی جائیں آپ کو تو آپ کو مخمسے میں پھنس جائیں گے جتنی چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ساری فوراں دے دی جائیں ہمیں وہ خود ہمارے لئے مشکل پیش آ جائے گی جیسے وہ مولانا ثواب بتا رہے تھے روزے کا پہلے روزے پہ ایک ہزار ہور دوسرے روزے پہ دس ہزار ہور تیسرے روزے پہ ایک لاکھ ہور جو جو روزہ بڑھتا جا رہا تھا ہوریں ضرب ہوتی جا رہی تھی وہ ساتھ میں آٹھ میں روزے پہلے پہنچے تو مومن گبرہ گیا کہ مولانا یہاں رکھئے یہ ان کو سنبھالے کا کون یہ تو حساب کتاب سے نکل گیا ہے مسئلہ گبرہ گیا وہ اوروں کے عدد سن کر گبرہ گیا ہے اگر وہ مل جائیں اس کو تو کیا شروع کا یہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں خدا ون تعالیٰ سے جس سب دے دیا جائے ہمیں ایک وعبال بن جائے گا عملا ہے ابھی بھی وعبال والے مبتلا بے وعبال لوگ ہیں ان کے گھروں میں دیکھیں انہیں بہت سری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو بھی وعبال بن گئیں ہیں وعبال یعنی رکاوٹ درد سر مشکل جان چھڑاتے ہیں ان سے ایک زمانے میں انسان طلب کرتا ہے یہی دوسرے زمانے میں وعبال بن جاتی ہے یہ چیز آپ جتنے کھانے مثلا لذیذ کھانے اللہ سے مانگتے ہیں یہ سارے دے دیے جائیں ایک ہفتے کے اندر اندر ہارٹ اٹیک ہو کے کام تمام ہو جائے گا یہ سارے اگر دے دیے جائیں اپنی ہی سوالات میں جو اللہ سے مانگتے ہیں انسوں کے اندر تضاد پر غور کریں ہم کہ میں کیا متضاد چیزیں مانگ رہا ہوں خدا وانت اللہ سے دعا ضرورت ہے انسان کی خدا سے ارتباط ضروری ہے سوال سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو دعا سے حل ہوتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ پکارو مجھے میں تمہیں جواب دوں گا تمام دعائیں مجاب ہیں سارے سوال مجاب نہیں ہیں سوال دیکھا جاتا ہے پہلے کے آیا قابل قبول ہے منظور کریں یا نہ کریں لیکن دعا ساری سنی جاتی ہے پکار ساری سنی جاتی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میری عبادت سے استقباریت دکھاتے ہیں مستقبر جو اظہار بڑھائی کرتے ہیں ان کو آر محسوس ہوتی ہے سجدہ کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے بندگی کرتے ہوئے اظہار بندگی خدا کے سامنے جب کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آر ننگ محسوس ہوتی ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ یہ جہنم میں جائیں گے اللہُ لَذِي جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَدِ تَسْقُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا خدا وَن تبارک و تعالی نے رات تمہارے سکون کے لئے و نہار دن تمہارے دیکھنے کے لئے بنایا ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور یہ لطف خدا ہے تمہارے اوپر وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اکثر لوگ شاکر نہیں ہیں اسی ایک سیاق کے اندر چند دفعہ تکرار کے ساتھ قرآن کا فرمانہ ہے وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اکثریت مومن بھی نہیں ہے اکثریت عالم بھی نہیں ہے اکثریت شاکر بھی نہیں ہے ایک ایسی ناسفاس اکثریت نافہم اکثریت اور بے ایمان اکثریت اس اکثریت کی تباہ کریں گے لا یومنون